ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل جوتکہ نرسنگ بلوکس میں فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک کلینجن فوٹ کیپسلز کے بارے میں کی اس کیپسل کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے کون سے انفیکشن میں کام آتا ہے اس کے کون کون سے انٹیگریڈن سے ہے اور اس کے سائٹ ڈیفیکٹ کے ہیں فرینڈز تو آئیے ہم آپ کو کلینجن فوٹ کیپسلز کے بارے میں بتاتے ہیں فرینڈز جو کلینجن فوٹ سے کیپسلز ہے اس کا استعمال ہم بیکٹریل یا فنگل انفیکشن کے لیے کرتے ہیں فرینڈز یہاں انفیکشن ہوتا کیسے ہیں اگر کوئی فیمیل پیشنٹ یا کوئی فیمیل اپنی بیجینل پارٹ کو انہائجن کر کے رکھتے ہیں یا پھر اس کو پروپر ترکی سے کلین نہیں کرتی ہے تو اس ٹینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں انفیکشن ہونے کے چانچے ہوتے ہیں یا پھر کسی کو وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے وائٹ ڈسچارج ہونے کے ساتھ کیا ہوتا ہے فرینڈز کی جو وائٹ ڈسچارج جب ہوتا ہے تو جو بیجینل پارٹ ہوتا ہے اس میں ایچنگ ہوتی ہے برننگ ہوتی ہے یا پھر جب بھی یورین کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے پینفول یورینیشن ہوتا ہے یا پھر بیجینل میں انفیکشن ہو جاتا ہے بیجینل میں سویلنگ ہو جاتی ہے یا پھر پرینڈز کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب کپل سے سیکس کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ اگر وہ پریکوشن کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ اس انفیکشن کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا پھر جو کپل سے ہوتے ہیں ان کو اگر پہلے سے کوئی بیماری ہوتی ہے یا پھر یورینیشن سے ریلیٹڈ یورینیشن سے ریلیٹڈ اگر کوئی بیماری ہوتے ہیں یا پھر یہ بیماری فیمیل پارٹنر یا پھر میل پارٹنر دوروں میں سے اگر کسی کو بھی ہوتی ہے تو دورنگ سیکس کے دورن کیا ہوتا ہے کہ یہ انفیکشن فیلنے کے چانسز ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور یہ انفیکشن کیسے بھلتا ہے اگر منسل سائیکل ہوتی ہے جب کسی فیمیل پیشنٹ کو منسل سائیکل ہوتی ہے اس ٹیم پہ کیا ہوتا ہے کہ کانٹینیو وزائنس سے بلیڈنگ آؤٹ ہونے کے کاران بہت محسچورائزنگ ہو جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ فنگل یا پھر جو بیکٹریہ ہوتے ہیں وہاں پہ گروت کر جاتے ہیں اور اس ٹیم پہ اگر اس کا ہائیجن مینٹین نہیں کیا جاتا ہے تو اس ٹیم پہ کیا ہوتا ہے فرینڈز کی انفیکشن ہو جاتا ہے آئیے فرینڈز اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سی انٹیگریڈنس ہے فرینڈز اس میں تین انٹیگریڈنس ہے ایک کلینڈامیسن ہے کلوٹری مازول ہے اور ٹینیٹا جول ہے جو کلینڈامیسن ہے وہ بھی ہنڈرڈ ایم جی کا ہے کلوٹری مازول جو ہے وہ بھی ہنڈرڈ ایم جی کا ٹینیٹا جول بھی ہنڈرڈ ایم جی کا ہے فرینڈز ٹوٹل ملا کے جو اس کیپسول کا جو ایم جی ہے وہ تھری ہنڈرڈ ایم جی ہے فرینڈز جو کلینڈامیسن ہے وہ بیسٹ اینٹیوائٹک ہے جو فنگل یا ویکٹرل انفیکشن کے لیے بہت سوٹیبل یا پھر موسٹ ایم پورٹنٹ ہے فرینڈز آئیے اب ہم اس کو استعمال کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں فرینڈز اس کیپسول کا اس میں سیون کیپسول ہوتے ہیں یہ دیکھ لیجی اس میں سات کیپسول ہوتے ہیں جس کا ہمیں استعمال ڈیلی کرنا ہے جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر اگر کنسلیڈیشن کرتا ہے کہ آپ کا انگل انفیکشن ہے یا پھر وزائنل انفیکشن ہے اس کے بارے میں ڈاکٹرز ہمیں اسیu ریکمینڈریٹ کریں گے اگر ڈاکٹرز سی ریکمینڈریٹ کرتے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ اس کو کیسے کرنا ہے پھرینڈز اس کیپسول کا استعمال ہم اس تم پہ کرتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو ہم لیٹنے کے تم پہ اس کیپسول کا استعمال کرتے ہیں اس کیپسول کا استعمال ہم رات میں اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیouts میں اس کا zlichی اگرہ کام کرتے ہیں تو اس ٹیم پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو کیپسلز ہیں وہ بجائنے کے تروں جو ایٹرس پہ پریشر ہونے کے کاران کیا ہوتا ہے بجائنے کے تروں باہر نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں جس سے کیا ہوگا اس کیپسل کا پوری طریقے سے ایفیکٹ نہیں ہو پاتا ہے جس سے ہمارا جو انفیکشن ہے وہ پوری طریقے سے کیور نہیں ہو پائے گا سو پرنس اس کو کیسے کر کے ڈالتے ہیں جب ہم لیٹتے ہیں ایک کیپسل کو لیں گے ایک کیپسل کو لے کے ہم اسے بجائنے کے راستے جہاں سے ہمیں مہاواری آتی ہے اسے راستے میں ہم کیا کریں گے ایک کیپسل کو لے کے اس کو وہاں سے انسرٹ کریں گے انسرٹ کرنے کے بعد ہمیں لیٹے رہنا ہے ہمیں کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے اگر ہم ایکٹیویٹی کریں گے تو وہ اس کے نکلنے کے چانسز ہوں گے تو پھرنس جب ہم اس کیپسل کا استعمال کریں گے دوسرے continuity ہمیں regular ساتھ جو capsules ہوتے ہیں وہ 70 تک continue لینا ہے آتے ہیں تو friends اس capsules کا ابھی تک کوئی side effect نہیں ہے friends اگر اس capsules کو continue لینے کے بعد یا پھر ایک دو capsules لینے کے بعد اگر آپ کو اس راستے پہ پین ہوتا ہے تو اس capsules کو ترنت بند کر دینا ہے جس سے کہ ہمیں کوئی اور complications نہیں ہو friends اور اس capsules کا استعمال ہم تب ہی کریں گے جب ہمیں ڈاکٹر consultation کریں گے بینہ ڈاکٹر consultation کے ہم کوئی medicine نہیں لیں گے friends اور جب بھی ہم کوئی medicine لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کا پہلے expiridate check کر کے لیتے ہیں اگر ہم اس کا expiridate check کر کے نہیں لیں گے تو friends کیا ہو جائے گا جو ہمیں اور بھی کچھ نئے complications دکھنے کو مل سکتے نہیں ہیں تو friends ہم جو اس کیلنجن فورٹ کیپسلز کے بارے میں بتا آپ کیلنجز کیپسلز کا مضحاب تب ہی کریں گے جب آپ کے ڈاکٹر سب کو consultant کریں گے friends اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو اس کو لائک اور کمنٹر باکس میں لکھنا مت بھولیے گا friends ڈا Romeo اور پرکسل سے مچ ڈاکٹر ces carriesے کچھ کچھ کچھikes ایس والشکری پچھا جو ویڈیو سکتے ڈاکотив اٰجل dynamic کچھ 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 درد کسی کچھ 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 کتھ کچھ 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 COMM 화� generally uh